مہترم ناظرین اکرام اسلام پر نہیں تھی وہ کیا کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف برا بلہ کہتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا اور بیان کیا اور میں رونے لگا اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ آپ دعا کر دیجے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو اسلام کی ہدایت دے دے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی ابو حریرہ کی امی کو ہدایت دے دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری امی کو ہدایت دیں گے تو میں گاہ اپنی امی سے ملنے گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اس سے یہ پتا چلا امی کہیں اور رہ سکتی ہے اس کے بچے کہیں اور رہتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جوائن فیملی جو ہے اسلام نے اس کو بڑھاوا نہیں دیا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہو تو ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ اور اچھے رانہ ہیں اور اسلام والے ہیں تو اور اچھے رانہ ہیں یعنی سب کے ساتھ اچھے رانہ ہیں کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں یا سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جی نہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور اببہ جنت کے دروازہ ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی سے ملنے کیلئے گئے تو ماں باپ سے ملنے کیلئے بھی وقت نکالیے تو گئے تو دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے آواز آ رہی ہے لیکن دروازہ کھلا نہیں پھر اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امی نے غسل کیا اس کے بعد دروازہ کھولا اس کے بعد کہا ابو حریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ معبود برحق اقیلہ اللہ ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی پھر اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے اور میری امی کے لیے دعا کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب عبیدک حازا یعنی ابا حریرہ الہ عبادک المؤمنین وحبب علیہم المؤمنون کہ اللہ ابو حریرہ کو اور ان کی امی کو مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور ان دونوں کی نظر میں مومنوں کو محبوب بنا دے یعنی محبت ڈال دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَمَا خُلِقَ مُؤْمِرٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِ إِلَّا أَحَبَّنِ جو بھی مومن ہے اور میرے بارے میں سنا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے اور آپ کو معلوم ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے تو ان کے دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو جاتے ہیں اور دونوں مرتبہ رونے لگتے ہیں پہلی مرتبہ تو غم کے آسو تھے اور دوسری مرتبہ جو تھے وہ خوشی کے آسو تھے تو ماباب کے لئے فکر مند رہی ہے پھر اسی طرح بال بچوں کے لئے فکر مند رہی ہے اگر وہ لوگ اسلام پر نہیں ہیں تو ان کے لئے کوشش کیجئے تو ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا واقعہ تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو توحید پر نہیں ہیں ان کو تو توحید دل میں بیٹھا دے جو توحید پر ہیں خاتمہ توحید پر کر آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی